وائی یو چینج دیس یار ہم جے آئے جیسے ہیں اور کچھ رہو کیا آپ ریپ روک سکتے ہیں کیا آپ کمنٹ کرنا روک سکتے ہیں کیا ہمیں اتنی سرقصہ دے سکتے ہیں کہ ہم ویڈاؤڈ حساب چاہے تو آپ ہماری پوری سرقصہ کریں گے یونی فارم سیویل کورٹ یا یوں کہیں کہ مسلم پرسنل لاؤ یعنی کہ مسلموں کے پرسنل قانون کے اندر چھیڑ چھا کہ جو تلہ کا معاملہ یا لاؤ چکے ہیں یہ گلت معاملہ ہے اور یہ جو ہم نے حدیث میں یہ ہماری حدیث میں ہے اور یہ قرآن پاکس کے حدیث میں لکھا ہوا ہے ہمارے پیارے نبی نے یہ حدیث میں بتایا ہے یہی رہے گا اور یہی معاملہ رہے گا اس میں کوئی دخلگیری نہ ہی کر سکتا اس میں کوئی بدل نہیں سکتا اور ہم چلائے گی بھی نہیں اور یہی رہے گا جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہے اور ہماری قرآن پاک میں یہ حدیث میں لیلہ ہے یہی پر پوری زندگی آج تک گوڑے بھی چلتے رہے اور ہماری ناصل قیامت بھی چلتے رہے کیا یہ جائز ہے اسی پر مدے پردیش سے کچھ محلاؤ تی رائے جاننے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مدے پردیش جو تین صلاح کے قرض قانون ہے یہ ہمارے طریقے تازکار ہے اگر میں عمر فارق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کرتی ہوں تو ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے کہ ایک عورت کا شوہر اسے طلاق دیتا تھا پھر رضی کر لیتا پھر طلاق دیتا عورت پریشان ہو کر جب حیرک رضی اللہ عنہ کے دوپات دیئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا شوہر مجھے اس طریقے سے زیادتی کرتا ہے کہ طلاق بھی دیتا ہے اور چھوڑتا نہیں تو انہوں نے اس کے شوہر کو بلا کر سو کوڑے پڑھوائے اور تاہر کہ آپ طلاق دیں گے اور یہ طلاق مانی جائے گی تو یہ جو حدیث ہے جس کے بنیس بر طلاق ہو جاتے ہیں یہ حدیث بہشت صحیح ہے اور اسے ماننا بھی چاہیے اور یہ اس عورت کی مدد کے لیے ہی کی گئی تھی اور قرآن میں بھی جس طریقے سے جو پرکریہ ہے کوئی طلاق کی اس میں تین مہینے کا وقت دیا جاتا ہے تو طلاق کی الگ الگ حدیث اور جو بھی ہیں وہ بلکل بہتر ہیں عورتوں کو کوڑ کے چکل نہیں لگانے پڑتے ہیں دس بارہ سال تک بھٹکنا نہیں پڑتا ہے عورتیں کزیات میں جا کر انہیں کھلا کا ادھکار بھی ہے کہ اگر وہ شوہر کے تاب نہیں رہنا چاہتے ہیں تو کھلا بھی لے سکتے ہیں لیکن اسلام دھرم کو لکھ کر سارا کے سارا دش پرچار کیا جا رہا ہے اس بیش کو باٹنے کے لیے اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کچھ ہی سمجھ میں میں یہاں پر مسلم پرسنل لوگ بورڈ کی بیٹک کرنے والی ہوں جس میں مہجل پردیش کی تمام عورتیں اکھٹا ہو کر دلی تک اس آواز کو اٹھائیں گی کہ ہم اپنے شریعت قانون سے پوش ہیں اور اس میں درسل اندازی کرنے کا ادھکار نہ سپریم پورٹ کو درسل اندازی کرنا چاہیے نہ ہی اس دیش کی ترکار کو اس میں درسل اندازی کرنا چاہیے آخر کیا ماملہ ہے جو اس وقت مدہ گرمایا ہوا ہے یونیفارم سیویل کوٹ کا جہاں اس کا سیدھا سا مطلب اگر ہم نکالیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم ہو گئی یعنی کہ اسلامی قانون کے اندر چھیڑ چھا کیا یہ جائز ہے اس میں آپ کی رائے بھی چاہتے ہیں ہمارے کمیٹ باکس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے جینام سمیہ احساس شیخ ہے کس لیے آئے ہیں آپ لوگ میں اس لیے آئے ہوں کہ ہمارے اسلام نے جو قانون بنایا ہے ہم اس سے سیڈیسفائیڈ ہیں اور ہم اس نے کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے نو ون کین چینج دیس اینڈ دونٹ رائے دو چینج دیس بھی ایسیفائیڈ تو جی وائی وائی تفیار دیس ہم لوگ سیڈیسفائیڈ ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہمارے نبی نے ہمارے اللہ نے ہمارے لیے جو قائدہ بانایا ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے یہ حضاب ہماری سیسکی ہے جب اس کے دینا چاہتے ہیں تو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ روک سکتے ہیں کمنٹ کرنے سے کہ آپ ریپ روک سکتے ہیں کیا آپ کمنٹ کرنا رکھ سکتے ہیں کیا ہمیں اتنی سرکسہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے ہمارے پوری سرکسہ کریں گے نہیں ہم اس میں سیسے ہیں اور ہم سیسے ہیں تو وائی وائی چینج دیس یار ہم جہاں ہوئے جہاں کیا تین بار مرد کے طلاق 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 کہنے پر طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی مدبھیت رہتے ہیں لیکن اسلامی قانون سیدھے طور پر یہ کہتا ہے کہ جی ہاں اگر تین بار آخر کیوں اس قانون کو بدلا جا رہا ہے جب خود مسلم محلائیں نہیں چاہتی کہ اس قانون کو بدلا جائے ساتھ ہی اس مسئلے کے اوپر چل یعنی کی چھپیس اکتوبر کو دلی کے آئی ٹیو اہوانِ غالب پر ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے جہاں محلائیں اپنی رائے رکھیں گی آپ بھی اگر چاہیں تو وہاں پہنچ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کی محلائیں اپنا مت رکھنے کے لیے دلی آئی ٹیو یعنی کی چھپیس تاریخ خیوانِ غالب میں اپنی رائے دینے کے لیے پہنچ سکیں موسیقی موسیقی